کہ ہم بس اسی کے فکر رکھتے ہیں کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرہ کھائیں گے اور یہ کھائیں گے اس کا سموسہ بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے بس یہی فکر رہ گئی اس کے علاوہ نہ تھی تو چونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہر عمل کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے ثواب کے بارے میں تو جانے اس کی غز و غائد تو جانے فائدے کے بارے میں تو جانے تاکہ مزید دل جمعی کے ساتھ ثواب کی زیادتی پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں تو پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اس میں کیا ہے یعنی یہ قربانی کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے کیا ہے ہمارے لئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے بال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کے بال کے ہر سود ہر سود کے برابر نیکی ہے اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں کوششن دیکھئے صحابہ کا یہ صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے یہ سوال پوچھا قربانیاں کیا ہیں تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی ذات بابرکت کا اگر ان کی حیات تیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے کوئی ایسی قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے نہ دی ہو وطن کی قربانی جان کی قربانی مال کی قربانی اولاد کی قربانی خواہش کی قربانی ارمانوں کی قربانی ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبی جنہ علیہ السلام و تسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سب سے عظیم قربانی جس کو پروردگار جلل جلالہ نے بطور یادگار ہمیشہ کے لیے اس امت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب فرما دی گئی جانتے ہیں وہ قربانی کونسی ہے یہی جو جانور کو زباہ کیا جاتا ہے اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو اُبھارا ہے لیکن بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا رہ گئی رسمِ اذان روحِ بلالی نہ رہی تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روحِ بلالی نہیں موجود بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے قربانی کی بھی روح نکل گئی نماز کی روح نکل گئی ہم نے سمجھائی نہیں کہ روحِ نماز کیا ہے ہم نے سمجھائی نہیں کہ روحِ قربانی کیا ہے ہم نے سمجھائی نہیں روحِ روزہ کیا ہے ہم نے سمجھائی نہیں صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں اسی لئے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے کہاں کیا دیا جائے یہی فکر ستاتی رہتی ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی اس لئے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے اس کا سموسہ بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے بس یہی فکر رہ گئی اس کے علاوہ نہ تھی اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ہر وہ چیز توجہ چاہوں گا خاص طور پر ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا ہے یہ ہے قربانی جان انسان کو محبوب ہوتی ہے قربان کرنے کے لئے تیار مال انسان کو محبوب ہوتا ہے قربان کرنے کے لئے تیار بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لئے تیار بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لئے تیار اور دنیا کو یہ درس دے دیا اے دنیا کے ماننے والوں میرے کریم نے اگر مجھے تاجِ خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرا مولا میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے میرے قریب نے مجھے تاجِ خلیلی عطا فرما دیا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعویے محبتِ الہی تو کرتے ہیں جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لئے تیار نہیں اور ہم دعویے کرتے ہیں محبتِ الہی کا